اور اب آپ کو کچھا چٹھا میں کیا کچھ بتانے والے ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے دراصل ہماس اور حزباللہ کی طاقت کو بھلے ہی دنیا کام آنکے لیکن حقیقت میں ہماس اور حزباللہ اسرائیل کے وجود کے لیے ایک بہت ہی بڑا خطرہ بن چکے ہیں مسلم دیشوں نے جس طرح ہماس اور فلسطین کو سمرتن دیا ہے اپنا سمرتن کھلے آم دے رہے ہیں اس سے یہ تیغ ہو چکا ہے کہ غازہ پٹی اسرائیلی سینہ کے لیے کبرستان بن سکتی ہے دارا کیا جا رہا ہے کہ حماس اور حزباللہ کی راکٹ طاقت ابھی بھی اسرائیلی سینہ کے لیے موت کی بارش بن سکتی ہے ساتھ اکتوبر کے بعد سے بھلے ہی اسرائیلی سینہ نے حماس کو غازہ میں رون ڈالا ہو لیکن اب مسلم سینہ کے دم پر حماس اور حزباللہ مل کر غازہ میں اسرائیلی سینہ کو تباہ کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کی مساد اور امریکہ کی سی آئی اے کو ایک ایسی خوفیہ جانکاری ملی ہے جس نے اسرائیل کے پی ایم بینیامن نیتنیاہو اور امریکہ کے راشتپتی بائیڈن کو بری طرح سے چوکا دیا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ غازہ میں حماس نے حزباللہ کے ساتھ مل کر پوری تیاری بھی کر لی ہے ہم آپ کو پوری خبر ڈیٹیل کے ساتھ آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اس وقت 41 کلومیٹر لمبی اور 10 کلومیٹر چوڑی غازہ پٹی میں اسرائیل کی آئی ڈی ایف آخر کیا کر رہی ہے غازہ وار زون سے جو سب سے لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں ان کے حساب سے اسرائیل کی وائیو سینہ نے اب تک 30 ہزار کے قریب ایمارتیں غازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں تبھا کر دی ہیں حماس کے لگبک 5000 ٹھکانے بھی اسرائیلی سینہ تبھا کر چکی ہے یہاں تک کی حماس کے ٹاپ 9 کمانڈر بھی مارے جا چکے ہیں جبکہ ساڑے 3000 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے اتنا بھیشن و نقصان جھیلنے کے باوجود حماس کی حملہ کرنے کی شمتہ میں کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے خبر آ رہی ہے کہ حماس کے 25 ہزار لڑا کے اسرائیل کے حملوں سے بچنے کے لیے سرنگ میں پہنچ چکے ہیں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران، پاکستان، سیریا، لیبنان، جارڈن، ترکی اور کافی حد تک مصر اندر یا اندر حماس کو بہت مضبوط اور طاقتور کرنے میں جھٹا ہے اسی لیے بار بار اسرائیل امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے غازہ پٹی میں راحت سامگری بھیجنے کی انومتی دی تو پھر حماس، روس اور چین کے خوفی ایجنٹوں کے ذریعے اسرائیل کے خلاف کئی طرف سے مورچے کھول سکتا ہے اسی لیے غازہ پٹی کو اسرائیل کے ایک لاکھ سینکوں نے گھیر رکھا ہے اسی لیے اسرائیل کے سیکڑوں ٹینکوں نے غازہ بارڈر پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا ہے لیکن اسرائیل کے ساتھ اب دکت یہ ہو گئی ہے کہ پورا مسلم ورلڈ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جہادی نعرے لگانے میں جھٹا ہے اربار اسرائیل اربار اسرائیل کے ل drivers اعجاب انجلول موسیقی موسیقی ہزباللہ کے ہزاروں لڑاکے لبنان بارڈر سے اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں اوفیہ انپوٹ میں صاحب بتایا گیا ہے کہ ہزباللہ حماس کی طرح اچانک بڑا اور گھاتک حملہ اسرائیل میں کافی اندر گھسکر کرنے والا ہے اس وقت اسرائیل کے خلاف ایک طرح سے مسلموں کے ستاون دیشوں میں بدلہ لینے کی آگ دھدک رہی ہے لبنان میں ہزباللہ کے چیف نصر اللہ جہادی ناروں کے ساتھ اسرائیل کو جہانم میں پہنچا دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں حملے کو تیار ایک لاکھ راکٹ غازہ میں مرے گا اسرائیل لیکن وہی دوسری طرف اسرائیل پہنچ کر بائیڈن نے غازہ جنگ میں اور آگ بھڑکا دی ہے اسرائیل کے راجدانی تیل عویب میں بائیڈن مشکل سے پانچ گھنٹے روحے اور اس دوران نتنیہو سے بات چیت کرنے کے بعد بائیڈن نے صاف کہہ دیا کہ اسرائیل غازہ میں حماس کے خلاف جو یوت کر رہا ہے وہ بلکل صحیح ہے شاید یہی وجہ رہی کہ بائیڈن کے جاتے ہی اسرائیل نے غازہ پٹی کو ہوائی حملوں سے دوبارہ روندنا شروع کر دیا ہے میڈلیسٹ کی میڈیا کے مطابق مدد غازہ پر اسرائیلی فائٹر جیٹس نے تیس سے زیادہ ہوائی حملے کیے ہیں بائیڈن کے جانے کے بعد سے رات بھر اسرائیلی بیمانوں نے فلسطین اور غازہ لڑاکوں کے صفائے کے لیے اندھا دھند ہوائی حملے کیے ہیں خبروں کے مطابق حملوں میں درجنوں لوگ مارے گئے اور گھائل ہوئے ہیں الجزیرہ عربی کے مطابق کئی لوگوں کو دیر البلہ میں ایک بمباری والی عمارت کے ملبے میں خدائی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے وہیں فلسطین کے اتری حصے میں اسرائیلی ہوائی حملے میں تیس سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ آئیڈی ایف نے جبالیا شرناتی شیور کے پاس بھی حملہ کیا ہے جبکہ خان یونس میں بیس سے زیادہ لوگ اسرائیلی حملے میں مارے گئے ہیں اسرائیلی آپریشن نے راماللہ اور البرہ شہروں میں حماس کے سدسوں کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے اسرائیل نے پانچ دن پہلے تک غازہ میں ایک ہزار ساتھ سو ساٹھ ٹارگٹ کر دی ہیں جبکہ اب تک آئیڈی ایف نے غازہ میں آٹھ ہزار سے زیادہ بم برسائیں جبکہ اب تک آئیڈی ایف کیا ہے اسرائیلی آپ کیا ہے اسرائیل کی سینہ آئیڈی ایف یعنی اسرائیل ڈیفنس فوس دو مورچوں پر لڑ رہی ہیں ایک غازہ پٹی اور دوسرا لیبنان بارڈر پر آتنگ کی سنگٹن ہزباللہ سے دی یرشلم پوسٹ کے مطابق ہزباللہ نے اس بات کو مان لیا ہے کہ ساؤتھ لیبنان میں اسرائیل کی ائر سٹرائک میں ہزباللہ کے دو لڑاکے بھی مارے گئے ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق امریکہ لگاتار ہزباللہ اور ایران کو اسرائیل کی اتری سیمہ پر ید شروع نہیں کرنے کی چتابنی دیتا رہا ہے بائیڈن پرشاسن نے حال کے دنوں میں اسرائیل کو سنکیت دیئے ہیں کہ اگر ہزباللہ اسرائیل کے خلاف ید شروع کرتا ہے تو امریکی سینہ حماس اور ہزباللہ کے خلاف جنگ شروع کردے گی سات اکتوبر کے بعد سے اسرائیل اور ہماس کے لڑاکوں کی جنگ بہت تیز ہو چکی ہے غازہ پٹی کے اندر ہماس کے لڑاکوں کیور سے بنائی گئی وہ سرنگے ہیں جس میں ایک طرح سے آتنگ کی پوری دنیا بسائی جا چکی ہے جانکاری کے مطابق پوری غازہ پٹی میں تیرہ سو ٹینل کے ذریعے پانسو کلومیٹر کے علاقے میں سرنگ ید کی تیاری کی گئی ہے ایک انوان کے مطابق ہماس نے تیرہ سو وارٹنل بنانے کے لیے تقریباً ڈیڑھ بلین ڈالر خرچ کیے ہیں جھوکے گا نہیں ہماس لڑتا رہے گا حزباللہ اسرائیل بھی جانتا ہے کہ ہماس کے ساتھ ساتھ ستاون مسلم دیشوں سے بھی اسے جنگ کرنی پڑ سکتی ہے اسرائیل کو امریکہ پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے اس لیے امریکہ کے گیارہ ہزار سینک اسرائیل پہنچنے والے ہیں خبرہ بائیڈن نے نیتنیاہو کو اشارہ کر دیا ہے کہ ہماس کے سفائے میں امریکہ اسرائیل کا پورا ساتھ دے گا لیکن سوال اٹھتا ہے کہ سرنگ میں بیٹھے ہماس کے لڑاکوں کو اسرائیل کیا اکیلے اپنے دم پر پوری طرح سے تبھاؤ اور برباد کر پائے گا